بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر دوستو آج کی جو ہماری لیٹس نیوز ہے وہ یہ ہے کہ سکول اوپن ہو رہے ہیں کنی ہو رہے ہیں کنی ہو رہے ہیں کنی ہو رہے ہیں اور یونیورسٹیز کے بارے میں جو ایم اے ہیں بی ایس سی ہیں ان کے ایڈمیشن کب سٹارٹ ہو رہے ہیں ان کے کلاسز کب سٹارٹ ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ شبکر محمود صاحب نے سکول اور کالجزز کے بچوں کو بغیر انتہانات کے پاس کر دیا گیا ہے لیکن یونیورسٹی ہو گئے ماسٹرز ہو گئے بی کوم یہ جتنے بھی سٹوڈنٹس گرلز ان بوائز ہیں وہ ویڈ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی کچھ ایسی خوشخبری سنائی جائے لیکن ابھی تک ایسی کوئی بھی خوشخبری یا ایسی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آ رہی تو آج کی جو ہماری لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یاروین کی ریگسٹرز سٹارٹ ہونے جا رہی ہے یاروین کی کلاسز سٹارڈ ہونے جا رہی ہیں بی س آنر کی کلاسز سٹارڈ ہونے جا رہی ہیں اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شئر کر رہے ہیںز ڈیٹ اگر راتے ہیں اس لئے آپ Participant کے ساتھ شیور کر رہے ہیں اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہاں پر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ یارویں کی جو ریسٹریشن ہے دس جولائی کالوجیز پانچ اگست سے کھولنے کی تجویز جو ہے وہ پیش کر گئی ہے جیسے میں اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آ جائے گی جس کے مکمل تفصیلات جو ہے وہ میں نیچے لنک میں بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ جو ہے وہ چیک کر لیجئے گ ہے وہ دس جولائی کالوجیز پانچ اگست سے کھولنے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہیں ٹھیک ہے اس کے پانچ اگست بی ایس آنرز پندرہ کے بعد ماسٹرز اور پچیس اگست سے بارویں کی کلاسیز لگائی جائیں گی محکمے کو جو ہے وہ تجویز مسئول ہو چکی ہیں لاہور پنجاب کے جو ہے وہ کالوجیز کھولنے اور داخلوں کے لیے تجویز تیار کر لی گئی ہیں کیونکہ یہ اس وقت جو ہے وہ بچوں کا ایڈمیشن جو ہے وہ سکیجول ہوتا ہے لیکن کافی چیزیں جو ہے ہے وہ ڈیسٹرب ہو چکی ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے تجویز پیش کی جا رہی ہیں کہ دس جولائی سے پارٹ ون کے طلبہ کی جو ریشن ہے ان کا آغاز کیا جائے گا میٹرک کے نتائج آنے کے بعد جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ جو ہے وہ پنجاب کے میٹرک کے بچوں کے پیپر ہو چکے ہیں ان کا ریزلٹ آنے والا ہے اور جلد ہی آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان تجویز کو کنفرم جو ہے وہ ایک دیا جائے گا سٹیپ اس کے بعد تفصیلات کے جو مطابق ہے میک میں جو ہ جو ہے تجویز جو ہے سجیشنز لیے گئے ہیں اس کے بعد دس جولائی سے جو ہے پارٹ ون کے لیے جو ہے آن لائن جو ہے وہ آن لائن ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد جو آن لائن ہوگی جبکہ میٹرک کے جو نتائج جاری ہونے پر داخلے کنفرم کر دیا جائیں گے تو پنجاب میں آپ کو بتا ہے صرف پنجاب ایسا واحد صبح ہے جہاں پر جو ہے وہ پیپر ہوئے ہیں اور کسی بھی صبح میں پیپر نہیں ہوئے میٹرک کے تو اس لیے جو ہے میٹرک کی بیس کے اوپر آن لائن جو جو ہے وہ ایڈمیشنز ہوں گے اور پانچ اگست سے جو ہے وہ بی ایس آنرز اور پنترہ کے بعد ایم اے اور ایم ایسی کلاسی شروع کرنے کے جو ہے وہ اندیہ دیا گیا ہے پچیس اگست سے جو ہے وہ بارویں کی کلاسی جو ہے وہ لگانے کی تجویز دی گئی ہے پارٹ ٹو جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ جیسے کہ حالات کے پیش نظر جو ہے وہ کلاسی کو تین سے چار گھنٹے تک محدود کرنے اور اس کو بھی دو شفٹوں میں جو ہے وہ کنورٹ کیا جائے گا اور صبح دوپہر بارہ بج تک جو ہے وہ آنرز جبکہ ساڑھے بارہ سے چار بے تک جو ہے وہ ماسٹر پرگرام کی کلاسیز لگائی جائیں گی اب اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں جو حتمی فیصلہ ہے وہ جتنے بھی جو ہے وہ پروینشل جو منسٹرز ہیں وہ اس میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ اس میں کیا کیا جائے لیکن اگر بات کی جائے تھوڑا سی ڈیٹیل کی تو پجاب کے اس وقت جو ہے وہ سات سو بیس میں سے چھ سو پندرہ کالجز ایسے ہیں جہاں پر آن لین کلاسیز کا غاز کر دیا گیا ہے لیک لیکن آپ کو بتا ہے کہ کلاسیز کا جو ہے وہ بقائدہ اس میں کچھ بھی ایسی پرفارمنس اچھی نہیں ہے کافی زیادہ ڈسٹرمنس ہے بچوں کو جو ہے وہ ایل لرننگ جو ہے وہ اچھے سے نہیں سکھائی جا رہی ایک اچھا سیٹ اپ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں کس طرح کی جو ہے وہ حالات کس طرف جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ایک لیٹس اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا تو یہ آج کی ڈیٹ تھی آج کی اپ ڈیٹ تھی اس ط کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن آئیکن کے اوپر کرک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹس جو ہے وہ انفرمیشن ملتے رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ نئی جوب کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے جا دیں اللہ حافظ